آپ سب کو دوسارے کی بہت بہت بتائی دوسارے پہ کہیں کا تھا اور وہ بھی ہے ان میں سے ایک سب سے مہتہ پورن ہے اس دن بھگوان سری رام چندر دوارہ راون کا اہمکار توڑ کر اس کا ود کیا گا تھا اور دوسارے پہ ہم گوبر سے اور جو کا بہت مہتہ ہوتا ہے یہ دیکھو آپ جو آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گا یہ کو برگر اپلے جو یہ دس بناتے ہیں ان کی ایک قطعہ یہ ہے کہ رامن کے دس سر تھے جو سری بھگوان دوارہ سبی کا ناس کیا گا تھا دس سر کا مطلب ہے کہ دس برائیہ آپ اپنے جیون کی جو بھی برائی کشت ہے وہ اس دن دور ہو جاتے ہیں اور بھگوان سری رام کی پوجہ کی جاتی ہے یہ جو ہیں اس کے بعد جب یہ کیا جائے کیونکہ بھگوان رام نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ جو راون تھا بہت گانی تھا اور راون کی مرتوگے سے میں تو بھگوان رام نے لکسمان جی کو کہا تھا کہ آپ راون سے گان لے لے کیونکہ راون سے زیادہ کوئی گانی نہیں ہے تو بھگوان رام مقارن اس کے لئے اس میں جو رکھی تھی اور وہ جو روپی گان ہے جو آپ کو بہن آپ کے سر پر رکھتی ہے تو یہ دیکھو میرا مندر چھوٹا سا آپ یہ بھی ضرور بتانا مندر کیسا لگا اور یہ کتھا کیسے لگی تو بھگوان سری رام نے لکسمان جب وہاں گیا راون کچھ نہیں بولا تو لکسمان آگے بولا یہ تو ابھی بھی گھمند میں ہے تو بھگوان رام نے اس کو بولا کہ آپ صرف کی طرف گئے ہوئے صرف کی طرف گان نہیں ملتا گان لینے کے لئے چرنوں کی طرف جانا ہوتا ہے تو پھر لکسمان دوبارہ گئے پھر راون نے اس کو گیان دیا اس پرکار دیکھو ہمارے بھگوان نے ایک مہتو دیا اور وہ کی جس سے جو گیان ملے وہ گرہن کر لینا چاہیے اور اس پوجن کا مہتو بہت زیادہ ہے تو اب تو فیسٹیبل آپ یہ لگالا روٹین میں آتے رہیں گے کیونکہ کروا سوت آئے گا پھر کروا سوت کے بعد ہوئی ہوئی سے اور دسائرہ جا چکے دیوالی چھوٹی دیوالی اکسے تریتیا دھن تیرس بھی بولتے ہیں یہ سبھی آئیں گے اس کے لیے پہ آپ اپنی تیاری کر لو یہ چھوٹا مندر میں نے اپنا اوورویو دیا آپ کو یہ بھی کیسا دیکھو کتنا سندر لگتا ہے اور یہاں بڑا مندر میں جو بیٹھ کے سادنہ کرتے ہو نہیں مند بڑا سانت ہو جاتا آپ کا کتنے کشت دکھ بھی آئے ہوئے تو جو کم ہے تو آپ دیکھ لیا اسی پر کاریے دس آپ نے گوبرگے بناتے ہیں ہمارے ہری اتر بھارت میں یہ بناتے ہیں یہ آپ کی سائیڈ ہے کیا نہیں کمیٹ میں جرور بتانا ہری اے بھگوان سری رام مہتہ سیتہ اور لکس منجی اور ساتھ میں ہنمار ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کر دیں